میں نے تین تین باتیں بتائیں آپ کو نمبر ایک اللہ کی حاکمیت کتاب و سلط کی ٹوٹل بالا دستی نمبر تین اور غیر مسلموں کو قانون صادی میں شریک نہیں کیا وہ پروٹیکٹیڈ مائنوریٹی ان کی جان مال عزت و عبدوں کی حفاظت کا ذمہ ہے مزبی آزادی کا ذمہ ہے لیکن وہ ہماری قانون صادی میں آلہ ترین سٹے کی پالیسی صادی میں شریک نہیں ہوئی نمبر دو یہی سارا نظام یہی سرمایہ کارانہ نظام سرمایہ دارانہ نظام کو تین چیزیں نکال دیں گے وہ سرمایہ دارانہ نہیں رہے گا سرمایہ کارانہ ہو جائے گا یہ سرمایہ کارانہ نظام سود نکال دو جوہا نکال دو جاگرداری ختم کر دو یہی ذہمت ہو جائے گی اللہ کی ربوبیت اہمہ ربوبیت کاملہ کہ آپ کو منظر نظر آئیں گے جاگرداری تخاتمہ کر دیجئے اسی طریقے سے بے حجابی فہاشی اور یعنی نمبر دو شراب اور مرشیات نمبر تین جو حدود ہیں شریعت کے ان کو نافذ کیجئے تاکہ معاشرہ اتنا بھی معاشرہ بڑھیں اب آخری بات ہے میری اور اسی کے زمن میں کچھ مطالبیں ہیں جو آج ہمیں کرنے حکومت سے پہلی بات یہ کہ یہ خلافت کیسے آئے گی اس موضوع پر بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ میں کم سے کم پندرہ سال سے بسلسل تکنینے کر رہا ہوں اتنی موضوعی کتاب اردو میں مجھن منح جائے انقلاب نبی موجود ہوئے اس کے موضوع پر انگریزی میں کیسے اردو میں کیسے ویڈیو کیسے اور یو پیسٹ میری طرف سے مواد پورا ہوئے پہلا مرحلہ کیا ہے موضوع سے سنیئے اس لیے کہ اس کے مخاطب اب آپ ہیں براہ راست ہر پر خلافت کا جدام قائم کرنا ہے تو پہلے اپنی ذات میں خلیفہ بنیئے اللہ نے آپ کو ایک جسم دیا لگان بھی ہے آنکھیں دیئے ہیں کان دیئے ہیں یہ سب آپ کے پاس اللہ کی امانت ہیں ان پر اللہ کی حکمت قائم کی اپنے وجود پر اپنے گھر میں خلافت قائم کی دے آپ خلیفہ بن جائے آپ دام اللہ کا نافذ کریں اپنے ذات پر اپنے وجود پر اپنے گھر پر اور ساتھ ہی انفرادی سطح پر تیہ کر لیجئے سورہ حدیث کے آیت نمبر سار آمنوا باللہ ورسولہی وَعَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ جس جس کیل میں اللہ نے تمہیں خلافت اقا کی ہے دولت دی ہے مال دیا ہے جائدات دی ہے اولاد دی ہے ذہانت دی ہے فتانت دی ہے خطابت دی ہے جو دیا ہے لگا دو خفا دو خط کر دو اللہ کے دین کے لیے یہ ہے پہلی خلافت اپنے وجود پر اللہ کی حکومت قائم کرو اپنے گھر میں اللہ کی حکومت قائم کرو اپنی معاشرہ اسلامی بناو اپنے معاشر کو اسلامی بناو اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے جسم و جان کی توانائیاں ہو صلاحیتیں ہو قوتیں ہو مال ہو اولاد ہو لگا دو خفا دو سر کر دو اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے یہ ہے انفرادی خلافت جان لیجئے جب تک افراد اس خلافت کا حق ادا نہیں کریں گے اجتماعی خلافت کریں نہیں آرزویں کرتے رہیے لیسا بے امانی یکم ولا امانی یا اہل کتاب نہ تمہاری خائشوں سے کچھ ہوگا نہ اہل کتاب کی خائشوں سے ہوگا انہوں نے بھی کیا ہے تو بڑے پاپڑ بیل کر کیا ہے جو کچھ کیا ہے اور تمہیں بھی کرنا ہوگا تو بڑی طاقت صد کر کے اور محنت کر کے قربانیاں دے کر کرنا ہوگا یہ محنت دعاوں سے بھی نہیں ہو سکتا دعائیں مو مردے ماری جاتی ہیں جو کچھ کر سکتے ہو کر گزرو پھر دعا مانو دعا قبول ہوں گے اگر یہ نہیں ہے تو دعا مو مردے ماری ہے لہذا اگر کام کرنا ہے تیسری بات محنت دعوت و تبلیغ و نصیحت اور واد سے نہیں ہوگا اگر محنت دعوت و تبلیغ و تعلیم و تربیت واد اور نصیحت سے ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تو کجا کسی کافر کے خون کا ایک قطعہ زمین پر نہ گرنے دیتے آپ سے زیادہ رعوف و رحیم قوم ہوگا لیکن آپ نے بھی ہاتھ میں تلوار لی ہے وَعْدَلَّا الْحَدِيد ہم نے نوحہ اتارا ہے فیہِ بَاطُن شدید اس میں جنگ کی صلاحیت ہے وَمَنَافِعُ الْإِنَّاسِ لوگوں کے لیے اور فائدے بھی ہے توافرات فقوی جمتہ بھی بنا دیتے ہو لیکن حصل میں یہ ہے جنگ کے اطلاح کے لیے اور یہ اس لیے دیا گیا وَلَيْيَعْنَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُولَهُ بِالْغَيْبِ کون ہے جو اس حتیار کو ہاتھ میں لے کر کھڑے ہو اور اللہ اس کے رسولوں کی مدد کر اللہ رسول کی مدد سے مراد کیا اس کا نظام خلاف تو محض دعوت و تبلیغ سے نہیں ہوگا اور انتخابات سے تو بلکل نہیں یہ تو یوں سمجھئے کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں سخت سے بڑا سنما جو مجھے ہے سخت سے بڑا سنما وہ مدھبی جماعتوں کے کنزار کی وجہ سے جنہوں نے اس ملک میں آ کر سیاست کی کشاکش اور انتخابی سیاست کے اندر اپنا سارا وقت ساری طوانہیا ضائع کچھ حاصل نہیں ہوا گھٹی میں ایسا پڑ گیا ہے کچھ چسکے ایسے لگ گئے ہیں کچھ وی آئی پی ٹریزمنٹ میں نے بھی دو مہینے مدہ چکھا اس لیے جانتا ہو اللہ تعالی اس طرح کے تجربات کرا دیتا ہے وی آئی پی اتر رہے ہیں آپ کے لئے گاڑی آپ کے دروازے پر کھڑی ہوئی ہے سیڈی سے اترے آپ جات کے اور گاڑی محدود ہے اور یہ داروں کے ساتھ بیٹھنا ان کے سے ولیمے کرنا ان کے سے تھا بھی خلط کریں گے یہ ساری جانتیں جو آئی ہیں مذہبی جماعتوں کے اندر یہ صرف اس انتخابی سیاست میں بڑے سطر سیاست کر رہا ہوں واقعہ یہ ہے میرے نزدیک اس ملک میں اسلام کے نہ آنے کا پہلا مجرم مسلم لیم نہیں ہے جنہوں نے اپنا سارا وقت انتخابی سیاست میں اور اقتدار کی کشاکش میں سر کر دیا مسلم لیم کا بہت بڑا احسان قائد آدم کا بہت بڑا احسان انہوں نے آپ کو ملک لے دیا اس سے زیادہ نہ ان کا دعویٰ تھا نہ ان سے توقع ہو سکتی تھی پیر جماعت علی شاہر نے یہ کہا تھا میں ان کے قول کا بہت بڑا قائد کی ذہانت اور فتح نکھ جب ان سے کہا گیا ہے رحمت اللہ علی کہ آپ اتنے بڑے آپ مقتدع ہیں مرشن ہیں اتنے بڑی روحانی شخصیت ہیں ایک گاڑی ملے کے ہاتھ پر بیعت کر لیا آپ نے اشارہ تھا قائد آدم کی طرف حضرت پیر جماعت علی شاہر رحمت اللہ نے فرما قانون کو جانتا ہو ماہر اور دوسرے یہ کہ دکھنے وانا نہ ہو میں نے اپنے قومی مقدمے کے لئے وکیل کیا ہے محمد علی جناح ظاہر بات ہے سچ فیتن بات سہی اور ان کے اس کردار کو دشمنوں نے مانا نیرون نے گادی نے ان کے بڑے دشمن نے مانا یہ جو کہتا ہے یہ جو کہتا ہے وہی اس کے دن میں ہوتا اس کے آن کو اہر دھیر نہیں بارات انہوں نے ملک لے دیا یہ بہت بڑا ایسا آگے کام تھا رجال دین کا رجال دین یا تو لگے رہے صرف اپنے مدرسوں میں اور خانقہوں میں تبدیلی کا ایسا ہی نہیں ہوا کہ کتنا بڑا اطلاع آگیا ہے اب ہم انگریزی دور میں نہیں ہے اب یہ مسلمانوں کی حکومت بن گئی ہے اس کو اسلامی بنانے کے لیے اور جو جماعت نے چلی گئی انتصابات میں واقعہ یہ ہے کہ سب سے گھنام نہ کردار اور اس ملک میں اسلام کے آنے میں جو بھی رکاوٹ نہیں ہے سب سے رات جا کر سوکیے خلیفہ بننا ہے اپنی ذات میں اپنے وجود پر خلافت قائم کیجئے اپنے گھر میں خلافت قائم کیجئے توبہ کیجئے اللہ کی جناب نے بڑے خلوط کے ساتھ توبہ کیجئے اپنی معاکرت کو معیشت کو درست کیجئے اور یہ کہ اپنا تن من دھن اس کا فیصلہ کی یہ پہلا مرحلہ ہے ہے بڑا کڑوا بڑا بھاری لیکن یہ بھی میں آپ سے ارز کر دوں جو ارادہ کر لے اس کے لئے بہت آسا اللہ تعالیٰ کی بدد آتی تم کرو حبت توفیق ہم دیں گے تم کرو فیصلہ تحسیر ہماری طرف سے ہوگی آسانی ہماری طرف سے ہوگی آسانی کے لئے آسان کرتے چلے جائیں گے جو پہاڑ نظر آتے شروع میں معلوم ہوتا ہے پہاڑ نہیں ریز کے ٹیلے تھے ہمارے طرف سے دکھنے رہ گئے ہیں کر کے دیکھئے ارادہ کیجئے عدم کیجئے تہے کیجئے اور میرے پاس جو کچھ ہے وہ بسیرے خدا کا میں جو اسی کے لئے صرف اپنی زندگی کا تار بر قرار رکھنے کے لئے جو ناغذیر ضرورت ہے وہ پوری کرو آپ کی لگا دو جس جس چیز میں خلافت دی ہے دوسرا مرحلہ یہ خلصہ ابھی انسانی صاحب نے وہ آیت آپ کو سنائی تھی سمجالناکم خلائف خلائف جمع ہے خلیفہ کی ہر مسلمان خلیفہ ہے یہ سمجھ لیجئے اچھی طرح وہ تو صرف یہ ہے کہ جیسے یہ جو کافرانہ نظام ہے جمہوریت کا جو ماتا پرستانہ انسانی حاکمیت کی بنیاد پر اس میں بھی ہر شہری حاکم ہوتا اپنے بول کے ذریعے سے وہ اپنی حاکمیت کا افتیار منتقل کرتا وہ نمائندہ بن کر آتا ہے وہ یا کہ انہوں نے اپنی حاکمیت میلی جیٹ کی ہے اس صرف کو اس صدر کو چاہے وہ بشتا اور چاہے وہ کلیجن ہے ورنہ حاکمیت تو پاپولر ہے عوام کی اسلام میں خلافت عوام کی ہے لیکن عوام مسلمان جو اللہ کو ماننے والے ان کی خلافت اور ان کی خلافت پہلے وہ اپنی ذات میں خلیفہ بنیں گے پھر اپنی خلافت کا ایک حصہ ایک خلیفہ کو منتقل کریں گے جب تک خلافت نہیں ہوتی ایک جماعت کے امیر کو منتقل کریں گے وہی حصہ علیکم بی الجماعہ طاقت بنو قوت بنو علیکم بی الجماعہ یداللہ علم جماعہ اللہ کی تائید اللہ کی نسرت اللہ کی طرف سے برکت جماعت پر آتی ہے اپراد پر نہیں آتی جماع ہو جاؤ حضرت عمر نے تجھو اثر نقل فرمایا وہ آخری دلجے کا ہو سکتا ہے لا اسلام الا من جماعہ ولا جماعہ الا من امارہ ولا امارہ الا من سماعہ ولا سماعہ الا من اطاعہ اسلام ہے ہی نہیں جماعت کے بغیر اور جماعت نہیں ہے امارت کے بغیر امارت بغیر عشق بغیر نہیں ہوتا تھی جب ان کا حکم سنو اور سننے کا کچھ حاضر لیں جب مانو نہ اسی لئے فرمایا آموروکم بے خمسن مسلمانوں میں تمہیں پانچ باتوں کا حکم دے رہا ہے اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے جماعتیں والسمعیں والتاعتیں والحجنتیں والجہاد اسی سبیل اللہ تقصیل میں جانے کا موقع نہیں دوسرا مرحلہ جماعت ہم نے اسی اصول پر تنظیم بنائی ہم نے اسی لئے اُس کی بیعت کا نظام قائم کیا صحابہ کہتے پھر صدمے کی بات کہہ رہا ہوں کوئی مدھمی جماعت سوائے تنظیم اسلامی کے نہیں ہے جس نے مسلون طریقے تنظیم کو افتیار کیا ہو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ حدیثا للنعمہ کہہ رہا ہوں اس بیعت کی سلط کو تابع کیا ہم نے جماعت بنائی ہم نے ہمارے ہاں بیعت رہے گئے اسی صرف پیری مریدی کی بیعت صرف اصلاح نفس کی بیعت اصل بیعت وہ در حقیقت جو مسلون بیعت ہے وہ بیعت جہاد ہے وہ بیعت جماعت ہے تاکہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لئے خلافت کو بربا کرنے کے لئے اس جماعت دو جھوڑ کی جا سکتا اس کے بعد یہ جماعت کیا کرے گی انتخابات نہیں لڑے گی کسی کو کندہ دے کر اوپر نہیں پہنچائے گی پھر اس کی تام جسیل کا نیچر نہیں گرائے گی یہ دھندے نہیں کرنے یہ کھیل نہیں کرنے ادھر جانا ہی نہیں یہ تو ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے یہ ایک ہی نظام دونوں امریکہ کے یقصہ غلاب دونوں جو ہے اسی سرکلرنیم کا دودھ پی کر سودھ کا دودھ پی کر کوئی جواہ ہوا ہے اور کوئی جادیداری کی گھرتیاں اس کی گھرتی میں پڑی ہوئی ہیں یہ اس کی پیداوار ہے ان میں سے کسی کے ساتھ کوئی خیم نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ الیکشن تو جب بھی کرا ہوگے وہ ہی آئیں گے لاکھ آپ تیسری قوت بننے کی امید میں ائر بارسل ائر بارسل ازور خاند اوڑے ہوگئے دونستار ہوئے آدھ عمر رفتہ ہوئے اب تحضی حسین احملتار کسی قوت بننے کی فکر میں آئے تھے جب تک یہاں جاگیر دارانہ نظام ہے کونسی کسی قوت آ سکتی ہے مت ماری گئی ہے اقلے جو ہے بیت خاندے کیا ہوا ہے کبھی تو آخر ہوش آنا چاہیے یہ وہ ہی آئیں گے ایک لگاری نہیں دوسرا لگاری ایک مداری نہیں دوسرا مداری یہ تو وہ ہی آئیں گے انہی کا گیل ہے ایک بہت بڑا تمندار سر چمال خان لگاری اس کا پوتا آج ہے آپ کا صدر ایک اور بہت بڑا تمندار دونوں سر سے سر شاہ نواز بھٹو اس کی پوتی وزیر آگر یہ تو ان کا جو ہے میوزیکل ٹیلز کا گیم ہے تم نے خام بھا جا کر اپنے آپ کے اپنی عزت کا بھی دھیلہ کرایا اپنی جو ہے موقعات ضائع کیے ہیں اس کی بجائے کرنا کیا ہے نہیں ان البنکر بجی سے روکو جب تک طاقت نہیں ہے کافی طاقت فراہم کرتے رہو جمع کرو اعیتو لہو مستطاق اپنی نفری بڑھاؤ تربیت بڑھاؤ عشار و طلبانی کا مادہ بڑھاؤ نظم کی پابندی کا جذبہ بڑھاؤ بڑھاتے رہو بڑھاتے رہو بادشنہ درویشی درخوا دو دماغ دمزل چوک مختا شویل خضراب اور خلطنت جمزل جب طاقت کافی ہو جائے اب میدان میں آؤ للکارو کہو آپ نہیں چلنے دیں گے اس حرام کام کو نہیں چلنے دیں گے اس ملک میں سود کو نہیں چلنے دیں گے اس ملک میں جاگزداری کو نہیں چلنے دیں گے یہاں بے حیائی اور فہاشی کو گہراو کریں گے پکٹنگ کریں گے کسی کی جان اور مال کو لفظان نہیں پہنچائیں گے ادارہ کا گھرا ہوگا ان تمام چیزوں کی برائیوں کا اشتحال ہوگا پھر گولیاں چلیں سینوں پر کھائیں گے اللہ وہ دن لائے اور ہمیں اس کے لئے اہل بنائے شہادت سے مطلوب و مفتوض مومن نمال بنیمت اس وقت کشائی اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے اس کے وغیر جو بھی خواب دیکھتا ہے جنت الحمقہ میں رہتا ہے یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے یا دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے اور کوئی امکان نہیں ہے ایک ہی راستہ ہے اگر محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کو یعنی وادیوں میں سے گزرنا پڑا اگر تائیس کا پتھراؤ محمد الرسول اللہ کو اپنے جسمیں اتھر پر دھیلنا پڑا دندان مبارک محمد الرسول اللہ کے شہید ہوئے خون کا فوارہ اُڑا چھوٹا شیفر و صحابہ جن میں حضرت حمدہ جیسے بھی ہے اصد اللہ و اصد رسولی جن کی لاز کا نقشہ بھی آپ نے سنا ناکھ لکی ہوئی ہے کان کٹا ہوا ہے پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا ہے مضور کو جسرمہ ہوا ہے مدینہ جب واپس گئے ہیں انسار کے گھروں سے عورتوں کے بین کرنے کے آوادیں آئیں اس وقت تک حرمت نہیں ہوئی تھی اور اگروں کا رواج تھا جیسے ہمارے ہاں دیہات میں اس طرح خواتین نوہے کرتی ہیں بین کرتی ہیں اس وقت تک وہاں ان کے ہاں بھی رواج تھا تو وہاں ہو رہا تھا ستن صحابہ شہید ہوئے تھے وہ کوئی ہر شہید اس وقت حضور کی زبان سے بھی الفاظ نکل گئے اما حمدہ تو فلا بوا کی نہ ہو ہاں حمدہ کے لئے تو کچھ رونے بادیاں بھی نہیں ہیں تب انسار نے اپنے گھروں سے بیڑا خواتین کو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں وہاں جاؤں تعدیت کرو یہ ساری بادیاں ہیں جو تیتی ہیں محمد رسول اللہ واللہ صبرِ طبوت ہوا ہے اسے جیشنوسرہ کہا گیا ہے ایسا مرحلہ بھی آیا ہے تین تین مجاہدین کو چوبیس گھنٹے کے راشن میں ایک خجور ملی ایک خجور چوبیس گھنٹے کے راشن ان لوگوں نے یہ قربانی عدیل ہے اس کے بغیر نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے اس کے لئے پہلے تیاری کچھے پکے لوگ اگر لے آئے تو خات میں ملو رات میں جل جب خشت بنے تب کام چلے ان خام دنوں کے ان سر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر یہ تو پختگا خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک کمبار تو پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر دن بے دن ہاں تو وہ پختہ ہو جائے اب تکر مول لو آگے بڑھو ذلکارو آنکھوں میں آنکھیں ڈالو باطل کا مقابلہ کرو اس کے استیساد کے لئے اپنی جانے قربان کر دینے کو سب سے بڑی کامجابی سمجھو یہی واحد راستہ ہے اس کے سوا جب وہ مرحنہ آ جائے گا اللہ کرے کے وہ آئے اور میں اب اس وقت تو بیان نہیں کر سکتا ہمارے لئے تو نہ دور کا ہے نہ دیر کا انشاءاللہ یہی سے ہوگا